مولانا ناتیخ صاحب مولانا صاحب وغربی صاحب ہماری قرآنی پہ جانتے ہیں دوست بیرے بار جانتا اور آپ کی سمواتی کے لئے دوست پناہ علی دوست پناہ نے عطا داری تھی دانت نمس کے لئے دونوں ہاتھوں ملک کرتے ہیں کیرغوری کے لئے دفت پناہ یڈیوہ آج داری تھی در ہائی وی ی موسیقی 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 مجالس کا دوسرا سلسلہ ہے دوسری گفتبو ہے قرآن مجید کی مشہور و معروف آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خدا بندہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ام حصبتا ان اصحاب الکہف والرقین کانو من آیاتنا عجبا اصحاب الکہف جب غار میں گئے اور کئی سالوں تک سوتے رہے اصحاب الکہف کی محجزات ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لئے بہت بڑا محجزہ ہے بہت بڑا محجزہ ہے کہ کوئی ایسی قوم کچھ ایسی لوگ جو غار میں گئے اور کئی سالوں تک سوتے رہے جب غار سے نکلے تو زندہ و سلامت اور اسے پوچھا گیا کم لبختا کتنے دن گزارے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ایک دن یا دو دن ساہر سی بات ہے بہت بڑا محجزہ ہے بہت بڑا محجزہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو کئی سو سال غار میں سوئے اور سونے کے بعد زندہ و سلامت واپس آ جائے بہت بڑا محجزہ ہے لیکن وہ کہ جس نے یہ محجزہ دکھایا تھا اس کی نظر میں اس سے بھی بڑے بڑے محجزہ موجود ہیں جس نے جس نے یہ محجزہ دکھایا اس کے پاس تو بھئی اس سے بھی بڑے بڑے محجزہ ہیں لہٰذا لوگوں کے لئے یہ بہت بڑا محجزہ تھا تو خدا بندی متعال نے خطاب کرتے ہوئے دہا ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کا محجزہ بہت بڑا محجزہ ہے یا بہت بڑی آیت ہے کیا تم حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف بھی دیکھیں یہ کٹا ہوا سر نوکِ نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کر کے بتا رہا ہے یہ معجزہ اصحاب الکہف سے بھی ملند و بالا ہے اصحاب الکہف سے بھی ملند و بالا ہے کٹا ہوا سر یہ کٹا ہوا سر میں تنظر نہیں آتا نوکِ نیزہ پہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کیا اس سے بھی بڑا کوئی محجزہ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا کوئی محجزہ ہو سکتا ہے اچھا لوگوں بھی جتنی عقلیں ہوتی ہیں اسی کے مطابق ان کی استطاعت اور استدراک کا اور درد کرنے کا مادہ ہوتا ہے بھئی جتنی عقل ہوگی اتنا ہی ادراک ہوگا بھئی جس کی عقل یہی تک محدود اسے بس اصحاب الکہف درد ہوں گے لیکن رسین کا کٹا ہوا سر نوکِ نیزہ پہ تلاوت کرتا درد نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری عقلیں وہی تک محدود ہیں بھئی اور کھول کے مثال دوں قرآن میں دو شخصیتوں کو تذکرہ ہوا جنابِ سلیمان ممبر پہ تشریف فرما ہے اسے پہلے میں بتاتا چلو محجزہ کہتے کسے ہیں محجزہ کہتے کسے ہیں محجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عادت کے خلاف ہو محجزہ کہا جاتا ہے خارق العادہ ہو عادت کے خلاف ہو اسے محجزہ کہا جاتا ہے میں زیادہ اس پہ بحث نہیں کروں گا نتیجہ آؤں پھر جنابِ سلیمان صلی اللہ علیہ کی طرف جنابِ سلیمان تخت پہ بیٹھے اَيُّهَا الْمَلْعَ اَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِحَا قَبْلَ اَنْ يَعْتُونِي مُسْلِمِينَ درباد میں بیٹھے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو تختِ بِلْقِیس کو بِلْقِیس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دے کون ہے تم میں سے قَالَ غِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِ اَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوَ مِن مَقَامِكَ یہ بھی معجزہ تھا اوقات کے حساب سے معجزہ تھا جو میں سنیے گا جس کی جتنی اوقات جس کی جتنی حازیت اس سے اتنا بڑا معجزہ یہ معجزہ تھا افریت کا افریت کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے اے جنابِ سلیمان میں تختِ بلقیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ آپ کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو یا پندرہ منٹ ہو یا بیس منٹ ہو میں اتنی سی دیر میں تختِ بلقیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا بھئی یہ معجزہ ہے یا نہیں معجزہ ہے کئی سو فرصف سے آدھے گھنٹے یا بیس منٹ میں اتنا بڑا تخت حاضر کر دینا معجزہ ہے معجزہ ہے لیکن وہاں ایک اور تھا ایک اور تھا جس کے پاس قدرت و طوانائی افرید سے زیادہ تھی وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا باز علم تھا یہ ممنِ بازیا ہے وہ کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا باز علم تھا اور کھڑے ہونے کی بات کہنے لگا اے جناب سلیمان میں تختِ بلقیس کو پلک چھپکنی سے پہلے حاضر کر دوں گا میں منزل کی طرف دے جا رہا ہوں میں تختِ بلقیس کو پلک چھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا میں آپ کو بجھوڑوں گا ہی افرید میں اور اس بندہ یہ خدا میں فرق کیا ہے ایک آلے دھنے میں یا ایک دھنے میں تختِ بلقیس حاضر کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو پلک چھپکنے سے پہلے تختِ بلقیس کو حاضر کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو تاریخ بدلاتی ہے علماء فرماتے ہیں اہلِ بیٹا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لئے کیونکہ آصف بن برعیہ کے پاس علم من الكتاب تھا کتاب کا باز علم تھا یہ الفاظ کو بدل بھی کہوں کہ خدا بند متعال کے تیہتر اسم اعظم ہے ان تیہتر اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم آصف بن برعیہ کے پاس تھا ایک اسم اعظم کی طاقت اکنی تھی کہ وہ پلک چھپکنے سے پہلے تختِ بلقیس کو سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دے اب میں مسلمانوں کی خدمت میں ہاتھوں کو جھوڑوں گا اب معدبانہ انداز میں کہوں گا کیا خور نہیں کرتے جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو وہ تختِ بلقیس کو پلک چھپکنے سے پہلے حاضر کر دے سرہ اس کے بارے میں سوچو جس کے پاس بہتر اسم اعظم ہو اس کے بارے میں سوچو جس کے پاس بہتر اسم اعظم ہو ایک صاحب آئے مولا کے پاس کہنے لگے مولا آپ کے پاس زیادہ طاقت و قدرت ہے یا عاصف بن برخیہ کے پاس آپ طاقتور ہے یا عاصف بن برخیہ مولا نے کہا کیا قرآن میں غور نہیں کرتے کہ مولا کہا کہ غور کرو علم من الكتاب عاصف بن برخیہ کے پاس من الكتاب کتاب کا بات علم تھا جب ہمارے بارے میں غور کرو وَيَقُّوا الَّذِينَكَ فُوِلَسْتَ مُوْسَلَا قُلْ قَفَاِ اللَّهِ الشَّهِيدَمْ بَيْنِكُمْ وَمَنْ عِنْدَوْرِ الْمُلْكِتَابِ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ ہم ہے پوری کتاب کا علم ہے وہ ہماری ذات ہے ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے یہی صاحب جو مولا کے پاس ہے کہنے لگے مولا آپ کے پاس پوری کتاب کا علم بھی ہے اور اتنے اتنے اس میں آزم ہے پھر آپ صفین میں اس سے لڑکیوں رہے ہیں جب طاقت ہے توانائی ہے سب کچھ ہے تو پھر صفین میں اس سے لڑکیوں رہے ہیں مولا کچھ کیجئے کچھ اشارہ کیجئے سب کچھ ختم ہو جائے قصے ختم کیوں یہ ستر ایسی ہزار لوگ مارے جا رہے ہیں کہ تم ہماری طاقت دیکھنا چاہتے ہو تم ہمارا مقابلہ عاصف بن برخیہ سے کر لو چک چاپ کھڑے مولا نے ہاتھ پلند کیا ہاتھ کھچا کیا دیکھا ہاتھ میں تاڑھی کے بال ہم انزل بھی لے جا رہا ہاتھ بڑھایا ہاتھ کھچا کیا دیکھ رہے ہاتھ میں تاڑھی کے بال لوگ پریشانی تاڑھی کے بال ہیں کس کے مولا نے کہا خود شام چلے جاؤ یا شام سے آنے والے سے پوچھو کہتے کچھ دنوں کے بعد شام سے قافلہ آیا اب بتانے لگا کہ میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کیا دیکھا کہ شام میں باہی شام ممبر پہ جلال کے ساتھ بیکھا ہوا تھا خور و کھمن کے ساتھ بیکھا ہوا تھا اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا کس کے کال پہ تماشا لگا ممبر سے نیچے نیرا کال پہ تماشا لگا ممبر سے نیچے نیرا بچ جیسے یہ سننا تھا کہ تمہیں پتا ہے وہ ہاتھ جو آیا تھا وہ کس کا ہاتھ تھا کہ وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ ایت اللہ علی ابن ابی و علم قہات تھا سلوات پڑے محمد و علم محمد کے ساتھ وہ ہاتھ وہ ہاتھ جو اس کے کال پہ لگا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ علی ابن ابی قادل قہات تھا ہم حصیب تھا اما اصحاب الکہف والرقین قانون من آیاتنا عجبا آپ کو پتہ ہے امام حسین کا کٹا ہوا سر جب نوکہ نیزہ پہ بلند تھا امام حسین نے مختلف جگہوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی یہ ماشاء اللہ سے آپ سب نے سنا کٹے ہوا سر میں مختلف جگہوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی رویتوں میں ملتا ہے امام حسین نے جہاں جہاں تلاوت کی وہاں سورہ مبارکی یہ کہف کی تلاوت کی سورہ مبارکی یہ کہف کی تلاوت کی اچھا ایک اور بات معجزے اور بھی بہت سارے تھے لیکن یہ نوکہ نیزہ پہ بلند کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا کیوں تلاوت کر رہا ہے کٹا ہوا سر مستند جملے ہیں معتبر جملے ہیں کٹا ہوا سر تلاوت کیوں کر رہا ہے کہتے ہیں کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا یا امام حسین کا جب یہ کٹا ہوا سر نوکہ نیزہ پہ بلند تھا تو حضرت نے تلاوت اس لیے کی کیونکہ حسین نے اپنی پہن زینب سے اتنا پیار کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے اتنی محبت تھی کہ جب کڑے ہوئے سر دیکھا کہ سیطانی کو پاس آبوں میں نہیں یہ سر کھلایا جا رہا ہے تو حضرت نے کٹے ہوئے سر سے دلاوت ترمان کی آماز کرتے تھے تاکہ لوگوں کی میسرے سینب کی ایڈر سوڑا تھے کہ سینب نے سر پیار کرتے تھے یہ کٹا ہوا سر اس کے دلاوت کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظریں سینب کے پردے پہ نہیں کوئی اس کٹے ہوئے سر کے درم مقابل کے ہوا باتا یہ چلتا ہے حسین خیمت کی سینب کا نام ہے پھائی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی پہن کے پردے کی زمانت لے رہے گا اسے پھائی کہتے ہی اسے پھائی کہتے ہی بھر میں آپ کو بتا ہے گھروں میں پہنوں کو بھاپ پی ناز نہیں ہوتا بھائیوں پی ناز ہوتا ہے بھائیوں پی ناز ہوتا ہے بھائیوں پی اور اس کی سب سے بڑی تلیل خدا گواہ ہے سب سے بڑی دلیل دی جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا جناب زینب کبرہ سب کو دلاسے دے رہی تھی دلاسہ دیتے وقت کسی کی زمانت نہیں دی کسی نام کی زمانت نہیں دی بس سب سے بس یہی جملہ کہتی تھی کسم مجال مجال جبکہ میرا بھائیہ اب باز زندہ ہے کہتے ہیں آئی کہتے ہی اسے ہیں جو بہنوں کے بہنوں کے پرتوں کا سامن ہوتا ہے پرتوں کا سامن ہوتا ہے میں معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ دلازاری میرا مقصد نہیں ہے لیکن دنیا کے بے خیرت بھائیوں وہ ہیں کہ جن کی موجودگی میں ان کی بہنیں کھلے سر بھینے ہیں بے غیرت ہے وہ بھائی کے جن کی موجودگی میں ان کی بہنیں ننگے سربازاروں میں گھنے ہیں ننگے سربازاروں میں گھنے ہیں بے غیرت ہیں پنینوں کی پرتوں کی زمانت میں حسین ابن علی پہ فرض نہیں ہے حسین ابن علی ظاہری طور پر اس دنیا سے جا چکی سر تن سے جدہ ہو چکا ہے لیکن یہ خیرت حسین ہے خیرت حسین ہے جو سر تن سے جدہ ہونے کے بعد بھی حسین کی خیرت گوارا نہیں کرتی کوئی سینبِ دورا کی طرف آنکھ بڑھا ہے میں مسائب کی منزلوں پر نہیں ہوں لیکن میں معارف اہل بیت بیان کرنے میں بلکل نہیں ہج کے چاہتا کہتے ہیں جب امام حسین دیکھیں رونا ہو رو بھی لیجئے لیکن فضائل بھی بیانتا ہوں رو لے ضروری تھوڑی نہ ہے ایک نظام بنا لیا جائے کہ پہلے ہسو پھر رو جب مرضی ہو جہاں مسائب کے جنگے وہاں رو جہاں فضائل کے جنگے وہاں مسکر آؤ ہے یا نہیں کہتے ہیں امام حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آئے گھوڑے سے زمین پہ آئے یہ لشکر یسین سے روایت ہے کہتے ہیں امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے کہ حلقی سی حسین کے جسم میں رمق باقی تھی کہتے ہیں جسے رمق کہتے ہیں حلقی سی سانس کہتے ہیں حلقی سی سانس باقی تھی میں بتھا رہا ہوں غیرت خسائن میں بتھا رہا ہوں محبت خسائن زینب کے لئے دیکھیں سینب کا مرتبہ اگر پہچان نہ ہو تو پہلے یہ دیکھو امامت کی نظر میں سینب کا مقام کیا ہے امامت کی نظر سینب کا مقام کیا ہے کہتے ہیں امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آیا چھاروں طرف سے گھیرا گیا حلقی سی سانس باقی تھی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین دنیا سے جا چکے کہتے ہیں ایک لہین نے آواز بلند کی کیونکہ روایت کو سنی ہے نا ستر قدم کے فاصلے پہ ایک دکھیاری بہن کھڑی تھی جو دیکھ رہی تھی کہتے ہیں کسی لہین کی نظر حجاب عباس پہ پڑی آواز بلند کی کہ جاؤ خیموں کی طرف سیدانیوں کو لونک لو خیموں کی طرف جاؤ اور سیدانیوں کو لوٹ لو کہتے ہیں جیسے یہ آواز بلند کرنا تھا حسین کے جسم میں تھوڑی سی سانس باقی تھی کہ تو شیر کی طرح امام حسین لرزے اور لرزنے کے بعد مولا نے ایک نیزہ اٹھایا اور پھیک کے مارا اس نعی کی کردن پہ لگا اور گیرا واصلے چہنم ہو گیا حسین نے واصلے چہنم کر کے بتا لیا جب تک حسین کے جسم میں سرہ برابر سانس باقی ہے زینب کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا زینب کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا یہ مقام ہے جناب زینب کو سانی زہرہ کہا جاتا ہے سانی زہرہ ہمیں پتہ نہیں ہم اماموں کے بارے میں جھوگڑا کرتے ہیں امام یہ کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے مولا علی یہ کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے وہاں کو بحث ہی نہیں ہے بحث کرنا ہو تو زینب پہ بحث کرو عباس پہ بحث کرو کہنے لگے ایک صاحب مردہ زندہ کرنا مولا آئیے مولا علی مردہ زندہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے بی اِثنِ اللہ میں نے کہا یہ کوئی بحث ہے تم شیعہ ہو ہم شیعہ ہو تو بحث کرو عباس زندہ کر سکتے ہیں حجزتی کو باق چھوڑو یہ مقام اہلِ بیت کو اہلِ بیت کے بیٹوں کو دیا گیا مولا عباس کا تذکرہ آگیا تو وہ آیت اللہ صافیہ گل پیگانی کے خوبصورت جملے پیان کرتا چاہتا ہے ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد آیت اللہ صافیہ گل پیگانی کی خدمت میں کہنے لگے کہنے لگے قبلہ جناب سلمان افضل ہے یا مولا عباس یا جناب سلمان کہ جناب سلمان کے بارے میں رسول اللہ نے کہنا ہے منہ اہلِ بیت سلمان ہم اہلِ بیت میں سے کہتے ہیں ہم جب بتانی سلمان افضل ہیں یا جناب مولا عباس آئے صافیہ گل پیگانی کا جواز سنیے کہ تمہیں کیا ہو گیا کس کا مقابل ہے کس سے کر رہے ہو کہ عباس اگر دعا کریں تو خدا ستر ہزار سلمان پیدا کر دے عباس اگر دعا کریں دعا ستر ہزار سلمان پیدا کر دے یہ کربلا میں انہوں دو شخصیتیں ابل فضل عباس اور زینب کبرہ امام نہیں ہے لیکن کچھ ہی امامت کی صفات ہیں جو ان میں موجود نہیں باتی ساری صفات ان میں موجود ہیں ساری صفات سور مبارک کہف کا تذکرہ آیا سور مبارک کہف میں بڑا زبردست قصہ ہے قصہ کس کا ہے جناب موسیٰ اور جناب خیزر ماشاءاللہ سے قصہ تو سننے ہی ہوگا نتیجہ ہمیں سنائے دیتا ہوں جناب موسیٰ سے خدا نے کہا جاؤ ایک پہاڑ پہ ایک پتھر پہ تمہیں ایک عالم ملے گا اس کے پاس جاؤ سیکھو جناب موسیٰ گئے جناب خیزر سے ملاقات کی جب جناب خیزر سے ملاقات ہوئی تو جناب خیزر نے پہلے کہہ دیا تھا تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤگے تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤگے تم صبر نہیں کر پاؤگے بھئی یہاں سے میں رب تو دوں گا علم زینبی کی طرف توجہ رکھئے گا غور سے سنیے گا کہ تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤگے جناب موسیٰ نے کہا بھئی تم مجھے برداشت کر پاؤگے چلو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں چل دئیے کشتی میں بیٹھے جناب خیزر نے کشتی میں سراخ کر دیا جناب موسیٰ سے پہلی جناب خیزر نے کہا تھا کہ تم مجھے بڑھتا تھے کہ میں قرآن کی آیتوں کا مفہوم بنایاں کر رہا اسی نیسی دیا ہے کہ قرآن میں موجود ہے جو میں بیان کر رہا میں عاربی نہیں میں اندر ہوں لیکن میں وقت کم ہے مطلب زیادہ آب ہزارات تک پہنچے کشتی میں سراخ کیا جناب موسیٰ نے فوراں اعتراض کر دیا خیزر پہلی کہے چکے تھے کہ تم ہمیں برداشت نہیں کر پاؤگے تمہیں اعتراض کرنے لگو گے جیسے سراخ کیا جناب موسیٰ نے اعتراض کر دیا کہ میں سراخت نہیں کر رہے ہو جناب خیزر نے فرمایا کہ میں نے پہلی کہا تھا تمہارے اندر صبر نہیں ہے تم ہمیں برداشت نہیں کر پاؤگے آگے چل دی جواب نہیں دیا جناب خیزر نے آگے چلی جا آگے چلی تو بچے کو دیکھا پندرہ سولہ چودہ پندرہ سولہ جیسے سال کا ہو جناب خیزر نے پکڑا ہوں سے گردم کار دی جناب موسیٰ اور غصے ہو گئے کہ یہ کیا کر دیا جناب خیزر نے فرمایا موسیٰ نے تم سے کہا تھا تم سبر نہیں کرو گے پھر بول پڑے پھر جناب موسیٰ چھپ چھپ ہو گئے آگے بڑھے ایک گاؤں میں پہنچے روٹی مانگی پانی مانگا نہ کسی نے روٹی دی نہ کسی نے پانی دیا اور غصہ کسی نے کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا پذیرائی نہیں کی اچھا ایک تو پذیرائی نہیں کی اس گاؤں میں لیکن جب اس گاؤں سے نکلے تو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی جناب خیزر نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ آؤ اس دیوار کو بناتے کہتے ہیں نا آگ میں گھی ڈال رہا ایک تو اس گاؤں والے میں کھانا نہیں دیا پانی نہیں دیا اب آپ کہہ رہے ہیں اسی گاؤں میں کسی کی دیوار بنائے جناب موسیٰ نے پھر اعتراض کیا جناب خیزر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا میں نے پہلی کہا تھا تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگے مجھے برداش نہیں کر پاؤگے میں کام کرتا رہوں گا تم اعتراض کرتے رہو گے کہ اب میں جواب بھی یہ دیتا ہوں اگر تم خاموش رہتے تب بھی میں جواب دیتا لیکن اعتراض کر کے تم نے نتیجہ کچھ اور نکالا کہ سنو وہ جو میں نے کشتی میں سراخ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہاں کا کوئی بادشاہ ہے وہ اچھی اچھی کشتیوں کو چھوڑا لیتا تھا تو میں نے اس کشتی میں سراخ کر دیا کشتی کسی غریب کی تھی لیکن اس کشتی میں ایک چیز ایسی بھی تھی کہ جس کی وجہ سے کشتی بھوگتی نہیں بھوگتی نہیں اب اس کام سے اس غریب کی ایک کشتی کو بچ گئی کہ پھر وہ بچہ کہ اس بچے وہ اس لیے مارایا کیونکہ وہ بچہ بڑا ہوتا اپنے والدائیم کو مشرک بنا دیتا میں نے اس بچے کو مار دیا خدا اس بچے کے عوض اسے ایک بیٹی دے گا جس بیٹی سے سنتر نبی پیدا ہوں گے جس بیٹی سے ستر نبی پیدا ہوں گے کہ وہ دیوار والا کیا پسہ ہے کہ دیوار یتیموں کی تھی اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس میں یتیموں کا کچھ خزانہ رکھا ہوا تھا لوگ لوٹ لیتے لہذا میں نے دیوار بنا دی دیوار بنا دی ان یتیموں کا خزانہ بچ گیا بھئی یہ سنانا مقصد نہیں تھا لیکن میں نے کہا بات مکمل کر دوں مقصد یہ سنانا تھا بھئی آخر میں جناب خزر نے کیا فرمایا میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤگے آخر میں جناب خزر نے موسیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور ملانے کے بعد فرمایا ہوا فراق بینی و بین کہ جاؤ یہاں سے ہماری اور تمہاری جدائی شروع تم اپنے راستے ہم اپنے راستے کیوں کیونکہ تم بار بار اعتراض کر رہے ہو پتہ یہ جلا اس پورے قصے سے جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ اعتراض زیادہ کرتا ہے یہ الفاظ کو بدل کے کہوں جو نہیں جانتا جاننے والے کے ساتھ زیادہ دیر رک نہیں سکتا جو نہیں جانتا پھر سے تقرار کر رہا ہوں پھر سے تقرار جو نہیں جانتا وہ جاننے والے کے ساتھ زیادہ دیر چل نہیں سکتا اب میرے کروڑوں سلام ہو زینب کو برا پا جس نے علی کے زمانے کو بھی دیکھا حسن کے زمانے کو بھی دیکھا حسین کے زمانے کو بھی دیکھا جو علی کے ساتھ بھی چلی حسینیت کا نام عام کر دوں گا اے یزید ترا جھینہ حرام کر دوں گا زینب نکلی بادشائے کروہولا اسلام کو بچانے کے لیے شام میں کہہ رہی قلطوم کی خامتیاں یہ پہن کافی ہے ظالم کو بٹانے کے لیے لفائن کیا ہم سے خباکی ہے حسین خباکی ہے مدی خباکی ہے زینب خباکی ہے زیرا خباکی ہے زیرا خباکی ہے اوازہ بلد سلو امام حسین نے سلح کی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ایک صاحب آئے امام حسین کے پاس پتہ ہے کیا بدتمیزی کے ساتھ کیا صاحبی کے صاحبی نام نہیں لوں گا ابھی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں نام نہیں لوں گا پتہ ہوں ہم نے حسین سے کیا برمایا السلام علیکہ یا مغلل المؤمنین سلام ہو اس پر جس نے مؤمنین کو گمراہ کر دیا سلح کر گیا یہ بصیرت تھی نہیں جانتے تھے نہیں جانتے لہٰذا اعتراض کر رہے ہیں مجھے تاریخ میں کہیں دکھا دو جناب سینب کبرانے کسی امام پہ اعتراض کیا کہیں دکھا دو کیونکہ سینب جانتی تھی حدیث کے ساتھ میں اور واضح کروں حدیث کے ساتھ تو پڑتے ہیں اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا حدیث کے ساتھ ماشاءاللہ سے سب پڑتے ہیں اور سب سنتے ہیں حدیث کے ساتھ میں کتی ہستیاں تھی چادر میں پانچ اچھا اس گھر میں زینب کبرہ تھی یا نہیں تھی تھی نا تھی نا امام حسن حسین جانتی زینب کبرہ بھی تھی چادر سجی رسول اللہ سیدہ تشیف لائن ساری شخصیتیں آگئیں بچی ہے چھوٹی بچی ہے چھوٹی بچیاں کبھی کبھی زد کرتی ہیں اچھا چھوٹی بچی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ایک عجیب سے گھر میں محول بن رہا ہے ایک ایک کر کے چادر میں آ رہا ہے کیا چھوٹی بچی سب بیان کیا اگر جناب زینب کبرہ کچھ کہتی ہیں زید کرتی تاریخ میں بیان ہوتا اچھا جنہوں نے زد کی ان کا بیان ہے رسول کی ازواج بھی تھی ایک دو زد بھی کی جب پانچ حسنیوں کو چادر میں دیکھا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ آئیں اور آنے کے بعد مسکراتے ہوئے برمایا یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں کیا میں بھی آ جاؤں رسول نے جواب کیا دیا انتِ علی الخیر تم جہاں ہو وہیں ٹھیک ہو تم جہاں ہو وہیں ٹھیک ہو ام سلمہ نے تو زد کی ام سلمہ نے تو سوال کیا لیکن زینب کوبرہ نے سوال نہیں کیا وہ جملہ یاد ہے نا وہ جملہ یاد ہے نا موسیٰ و خضر کا پوچھتا وہ ہے جسے معلوم نہ ہو بچ پوچھیں وہ جسے معلوم نہ ہو ام سلمہ کو نہیں معلوم تھا سوال کیا لیکن زینب جانتی ہے لوح محفوظ پر پنجتن صرف پانچ ہے سینب غلیہ مقام جانتی تھی لوح محفوظ پر پنجتن صرف پانچ ہے لہٰذا جو جانتا ہے وہ سوال نہیں کرتا کچھ کچھ اندازہ ہوا علم زینبی کا اندازہ ہوا علم زینبی کا اگر میں نے جملہ کہا تھا اگرچہ امام نہیں مولا بس اگرچہ امام نہیں لیکن یہ صفت عزمت کے علاوہ صفت امامت کے علاوہ ساری صفات موجود ہیں یقین کریں ساری صفات موجود ہیں بس امامت نہیں ساری صفات موجود ہیں امام حسین کے پاس امامت تو امام سجاد کے پاس تھی لیکن محل موجود کون تھا اللہ اکبر علم زینبی آیت اللہ ربی اسبحانی کی وہ جملے اقول زینب وما زینب وما ادراکم ما زینب کیسے میں اپنی زبان سے کہوں زینب ہم جانتی نہیں زینب ہے کون وما ادراکم ما زینب تم نہیں جانتے زینب کبرہ کا مقام کیا ہے زینب کبرہ کی منزلت کیا ہے امام حسین نے اس کری کی شہادت کے بعد حضرت امام کی والدہ حکیم خاتون ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد کہا امام تو دنیا سے جا چکے اب ہم اپنے مسائل کس سے پوچھیں مولا کی والدہ نے فرمایا کہ ان کے بعد امام موجود ہے کہ ہم مسائل پوچھنا چاہتی کہ مجھ سے پوچھو پھر زینب کبرہ نے دروازہ کھولا ہے تو سمجھ رہے ہیں ایک دروازہ کھولا ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ مولا کے فرزان سے کیوں نہ پوچھے کہ امروہو مرخفی وہ پردے میں ہے ان سے ملاقات نہیں کر سکتی مجھ سے پوچھو کہ کیا دلیل ہے کہ خاتون سے مسئل شرعی پوچھو اس کی دلیل کیا ہے کہ تمہیں دلیل چاہیے کہ کربلا میں جاؤ حسین کی شہادت کے بعد جس طرح سے محل الرجوع زینب کبرہ بنی اسی طرح سے میں محل الرجوع محل الرجوع زینب کبرہ محل الرجوع زینب کبرہ لوگ امام سجاد کے پاس نہیں جاتے تھے پوچھنے کے لئے جناب زینب کبرہ کے پاس آگئے تھے باز لنا ہے تمہیں سید سجاد کے پاس باز گئے تو سید سجاد سید سجاد سید کبرہ کی طرف محل الرجوع مسلحہ تھی راز تھا اچھا اگر میں کہوں چھوٹا بھو بڑے جنگے اگر میں کہوں جناب زینب کبرہ پر امامت پر احسان ہے زینب کبرہ کے امامت پر احسان ہے زینب کبرہ احسان ہے امامت پر دو خاتون ہیں دو خاتون ہیں جن کے امامت پر احسان آتی ہیں یہ خاتون مدینے میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یوگو علی تک نہیں جانے دیا دوسری خاتون بازاروں میں اور درباروں میں سجاد کے سامنے کھڑے ہو کر سجاد تک کسی کو نہیں جانے دیا سجاد تک کسی کو نہیں جانے دیا ہو کسی کو نہیں جانے دیا ہو میں انشاءاللہ ابھی تو دو دن اور ہے میں بیان کروں گا دربار ابھی تو پورا داقی ہے جناب سید سجاد نے جہاں جہاں خطبہ دینا چاہا سید سجاد کو روکا گیا سید سجاد کو روکا گیا رویتوں کے جملے یزید کے دربار میں بھی جیسے ہی جناب سید سجاد کچھ بولتے تھے بولتے تھے میں وہ جملے نہیں بیان کروں گا کہتے مزاق بنا دیا جاتا تھا کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے تھے مثال کے طور پر مولا بولنا شروع ہوئے کچھ نہ کچھ آوازیں شروع کر دیتے تھے یا کوئی اور بولنے لگتا تھا مولا کو بولنے کے اجازت نہیں دی گئی امام سجاد بار بار پر نے اجازت ہے میں کچھ کہوں روایتوں کے جملے ہیں جب جناب سیدہ قبرہ نے ماہول دیکھا علی کے لہجے میں علی کا لہجہ مطلب کیا علی کا لہجہ مطلب کیا علی کا لہجہ مطلب وہ مدانی آواز نہیں یہ اپنے ذہن میں تصور نہ کریں علی کا لہجہ مطلب وہ علی کی طرح سیم بوائس ایسا نہیں علی کا لہجہ یعنی جس طرح سے علی کا جلالی کلام ہوا کرتا تھا فیسے ہی جناب سیدہ میں قبرہ کا فساحت و بلاغت سے بھرا جلالی کلام ہوا کرتا تھا جلالی کلام فساحت و بلاغت کے ساتھ جیسے یہ ماہول دیکھا کہ لوگ سیدہ سجدہ کو بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں روایت کے جملے جناب زینب قبرہ آگے بڑھیں اور جیسے ہی تہمی مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز سنی کہتے پوری مجمع میں سناڈہ سناڈہ چھا گیا کہتے کچھ دیر زینب قبرہ نے گفتگو کی اب گفتگو کرنے کے بعد سید سجد کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا سجد اب آؤ اب تمہاری باری ہے تمہاری بھپی زینب نے تمہارے لیے ماہول بنا دیا اب خطبہ دو خیدری یا سیاست میں ہاتھ بانے ہیں یا عداوت میں ہاتھ بانے ہیں جس نے زینب کے ہاتھ بانے تھے اس کے خطرت میں ہاتھ بانے تھے مقام مقام زینب قبرہ کا زینب علیہ مقام کا اچھا زینب وہ کیا کہا جاتا ہے سانی زہرہ مطلب کیا مطلب کیا سانی زہرہ زہرہ کے بارے میں جانتے ہیں سلام اللہ علیہ جانتے سیدہ کے بارے میں انہا انزلناہ فی لیلت القدر وما اضراکا ما لیلت القدر ہاں راب کیا زہرہ کے بارے میں جانے جم ملائکہ زہرہ تترکنا کرسکے حج اللہ سخت ساتھ کہوں میں نے پہلائے تھے انہیں بارے میں جانتے ہیں سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مارے باتے زہرہ پر داکت القون القون اس سے پہلے والے جو انبیاء اور تحسیہ کہتے ہیں یہ بھی مربوط ہیں سلام کو سمجھ لے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ادراہ کے سیدہ ادراہ کے سیدہ ہر کسی یہ بس کی بات نہیں ہے زہرہ کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو خود اہلی بیتی اتحاں اس کے سبب کسی نہیں سمجھا اچھا جس نے سمجھا جس نے سمجھا اس نے کہا ہم دنیا پر حجت ہیں میری ماں سیدہ ہم اماموں پر حجت ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں کیوں جنبی زہرہ کے معرفت کروا رہا ہوں مجھے جملہ کہنا ہے جملہ دے جا ہے مولا علیہ کے پاس کیا نہیں تھا کیا نہیں تھا سب کچھ تھا سب کچھ تھا ایسے ایسے فبائل ایسے ایسے معجزات ایسے ایسی فقلتیں اللہ نے عطا کی تھی جسے شمار نہیں کیا درہ سکتا لیکن آخری سال یہ بھی ایک مقام دلی دنوں آخری سال شہادت جس سائے مولا کے شہادت ہوئی کہتے ہیں مولا مندر کنفا پہ گئے اور جانے کے بعد کچھ اپنی فضیلتیں بیان کی اور فضیلتیں بیان کرنے کے بعد صرف تین چیزوں پہ فخر کیا ہے اللہ السلام علیکم یا سیدہ تھی یا مولا تھی سب کچھ تھا علی کے پاس کیا نہیں establish کے پاس کیا نہیں فخر کرتے کیما نبی کا وسیع ہوں یہ میرا فخر ہے سورج کے نبی دنفس میرا فخر ہے میں نے نبی کے دوسرے یہ میرا فخر ہے ایسے پہلے یا مرحب کمارا میرا فخر ہے میں نے پیدا ہوتے ہی رسول کی آقوش میں تمام کتابوں کو سنایا بیان کر سکتے تھے یا نہیں موسیقی ہم اور آپ کیا جانے فاطمہ کسی کہتے ہیں ایسا آپ فاطمہ کو سمجھ گئے نہیں اب آتے ہیں زینب کبرا کو کیا کہا جاتا ہے ثانی ہے سہارا اب جو جو صفات جو جو صفات جناب سیدہ میں موجود ہیں وہ ساری صفات زینب کبرا ساری صفات زینب کبرا میں موجود ہیں پھر کیونا کو امام السجاد کا جمعہ آجا عمت زینب عالمت ایک ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں جو کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئی کسی مطب میں نہیں گئی آمائی غیر معلما ہمیں جسے دو سال اور تین سال کی عمر میں لوح محفوظ کی باتوں کا علم ہو لوح محفوظ کی باتوں کا علم ہو بھئی یہ باتیں لوح محفوظ پنگتن پانچ ہیں یہ لوح محفوظ کی باتیں ہیں لوح محفوظ کی جسے لوح محفوظ کی باتوں کا علم ہو اس کے حلم کا کیا ادازہ ہوا لیکن جہاں جناب زینب کبرا کی ایک بڑی زفت سیدہ کا علم تھا وہی اسی علم کی وجہ سے زینب کبرا نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا میرا جملہ نہیں ہے میرا جملہ نہیں ہے شیخ صدوق کا جملہ ہے کہتے کیونکہ زینب کبرا آنما تھی کیونکہ نشکر ایزید دیکھ رہا تھا کہ جسے رجوع کرنا ہوتا ہے وہ زینب کبرا کے پاس جاتا ہے کہتے اسی وجہ سے سب سے زیادہ کبرا سے شاہ شاہ سے ہوا خوبے سے شاہ ان تمام راسپوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو مارا گیا تو زینب کبرا کے پاس جاتا ہے یہی بجے ہے سب سے زیادہ اگر کسی کو مارا گیا تو وہ زینب کبرا کی ذات ہے روایت کے الفاظ ہیں کہتے جناب زینب کبرا کے سر پہ اتنے تازیانیں مارے گئے تھے کہ سیدہ کا سر زیاہ ہو گیا تھا کہتے زینب کبرا کے سر کی کھال لا امکالی ہو گئی تھی اتنے زیادہ تازیانیں مارے گئے تھے اتنے زیادہ تازیانیں مارے گئے تھے جب بھی قافلہ جب بھی قافلہ میں مختصر مسائب پڑھا ہوں بس میں آب ہزارت تک یہ باتیں پہنچانا چاہا رہا ہوں کہ جب بھی قافلہ بازاروں سے گزارا جاتا تھا جب بھی قافلہ کسی بازار سے یا کسی دربار سے گزارا جاتا تھا تو روایتوں کے چھوڑے ہیں پہلے قافلہ روکا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا سینب کو آگے لاؤ سینب کو آگے لاؤ پھر یہ قافلہ گزارا جائے گا جو کچھ ظلموں سے تاندھے وہ سینب قبرہ پٹھائے گئے یہی وجہ ہے جب آردائی حسینی پر جناب سینب قبرہ لٹ کر اپنے پھئیہ کے روزے پہ پہنچی قبر پہ پہنچی روایت کے چملے ہیں چابر بن عبداللہ انساری قبر حسین پہ بیٹھے تھے جیسے جناب سینب قبرہ کی محمل کو دیکھا روایتوں کے چملے ہیں قبر حسین سے آواز آئی اے چابر یہاں سے ہٹ جا میری بہن زینب شام کوفہ فتا کر کے آ رہی ہے کہتے زینب قبرہ آئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو قبر حسین پہ گر آیا قبر حسین سے چپکے زینب قبرہ کی فریان نے کیے زینب قبرہ فرمانی ہے اے میرے بھئیہ حسین کبھی بچوں کو بچانے میں چندر میں کبھی شمر مارتا تھا کبھی خونی مارتا تھا اے بھئیہ میں اپنے بازنوں پہ یہ رسن کیسے دکھاؤں اے بھئیہ میں اپنی پشت پہ وہ تازیانوں کے سیاہ نشان وہ زیادہ نشان کیسے دکھاؤں بس میں نے مصاب تمام کے دو چملے سنیے گا سیدے سجاد سے جب کہا جاتا تھا نا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہا ہوئی وہ مولا فرماتے تھے شام شام میں ایسا کیا ہوا شام میں ایسا کیا ہوا ارے بازار میں ایسا کیا ہوا روایتوں کے دھوملے ہیں سید سجاد ورمایا کرتے تھے ارے تُو نہیں جانتا شام کا بازار تھا ہماری بھوپیاں تھی ارے جب شام کے بازار میں ہماری بھوپیوں کو لائے جایا لائے گیا نہ تو آوازیں بلندی گئیں اے شامیوں اپنے گھروں سے نکلو اے یہودیوں اپنے گھروں سے نکلو ارے ذرا نیچے دیکھو یہ علی کی بیٹی زینب ہے ذرا دیکھو یہ علی کی بیٹی زینب ہے روایتوں کے جنگلے ہیں سید سجاد فرما کے بازار شام میں شلک کل بیان کرتا بازار شام دربار شام کے چنگلے سوئے کہ تے دربار شام میں جیسے ہی جناب سجد سجاد کو داخل کیا گیا یہ لنا ہوا تاملا جیسے ہی دربار شام میں پہنچا یہ مرتبہ یزین سجاد کی طرف دیکھا کہ اے سجاد ذرا تعرف کراؤ ان بیویوں کے بارے میں بتاؤ ان میں تون بیوی کیا ہے بیویوں کے نام بتاؤ روایتوں کے جنگلے تھے سید سجاد نے تعریف کرنا شروع کیا کہ یہ ان میں کلسوم ہے یہ فروا ہے یہ لیلہ ہے بچہ سیدے کا نام لیا سینب کبراہ گے بڑھی کہ بیٹا سجاد ارے اس دربار میں میرا تعرف نہ ہونے دینا پہ جیسے ہی سینب کی باری آئی سجاد تھڑے ہو گئے سینب کا نام نہ لیا یزین نے اسرار کیا ذرا اس پی بی کے بارے میں بتاؤ کسی نے بتانے کی جرت نہ کی کہتے فضا سینب کے سامنے کھڑی ہو گئی یزین نے اشارہ کیا کہ تازیہ آنا مارو خود تعرف کر آئے شمر نے تازیہ آنا لیا سینب کی طرف بڑھا فضا کھڑی ہو گئی کہ خبردار کوئی سینب کے تازیہ آنا نہ مارے بچہ ایسے ہی تازیہ آنا اٹھایا کہتے دربار میں فضا کے شہر سے لوگ بیٹھے تھے فضا نے اشارہ کیا کہ میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی ہوں تمہارے سامنے یہ مجھ پر سلم کر رہے روایتوں کے جملے ہیں وہ کرسی نشی اپنی جگہ سے بلند ہوئے کہ اے یزید اگر فضا کی طرف ایک تازیہ آنا پڑ گیا تو خون بہ جائے گا تو جیسے ہی سننا تھا یزید بیٹھ گیا لیکن سینب کھڑی ہوئی اے میرے نانا ارے یہ فضا ہے محافظ موجود لیکن آئے رہے سہے نہ دیکھو اللہ تو خون بہر بنی جگہ ڈالگ کو فکر حضاران تمہاراں حضاران عالیم اس مختصہ عبادت کو قبول فرم دے مغاتوں میں ہے کہ جب بھی آنکھوں سے آنسو نکلتی ہیں امام حسین کے امام ان آنسو کے ساتھ اگر کوئی دعا کیچاہے تو وہ دعا ایمان نہیں دے تو حضاران جب بھی اپنی آنکھوں سے آنسو باہر ہیں تو بینٹ کے دعائیں کریں اپنی امام زمانہ کیلئے دعا کریں اپنی امام اللہ میци とا اللہ میخواست ہوesso امام اللہ میہم تو حضاران مجاناں امام اللہ محند تو حضاران نکلتیہ est babies تو حضارانşam تو حضاران محمد امام اللہ میخواست موسیقی